ایسے زاکر ہے اس میں انہوں بحث موارا اور میں دعوی دیتا ہوں زاکر اور بیت زاکر مصافر شاہ تنہا زاکر عمدد حسین عمدد آپ صاحبوں کی اور ان کے بار زاکر اختخار عدد شاہر صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسال ملکہ نعرہ آئی نعری بل محمد وعالی محمد صلوہ جڑے بھی احباب سفمات انت تشریف رماؤ برائے بلندی درجہ سادات مومینی مرمومین پاندیا بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمل اللہ رب العالمین رحمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول اللہ رحمہ بیان واجر حسین علیہ السلام اکشت کر بھی بے کے فقی کر حسین علیہ السلام یا رب حسین علیہ السلام عبسین یا رب بسلے لمباس ادرکنی 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 بے کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وسلم ایک سلوات سارے حضرات میرے کے پر مہدانے ادرکنی 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 عباد رہو سلامت رہو جتنے بھی میرے پاستے مادنے کے بیٹھے ہو کافی ہو توڑے میں جس ازادار میں ماتمی نے مظلوم تیز سفر ماتم بچھائی ہے اس لیے جو کی مکمل ہوگی تم زندگی ہوئی اکمہ پھوڑی جانے تک پھوڑی دیوارستہ جڑا بندہ اس حرابے پہ بہنوں تو رہا ہے میں نمازِ عشق بہت مربانی ادا دن جا رہے ہیں یقیناً نمازوں نے یہ عبادت خانے بیچ چونکہ ایک ازاد خانہ ہے ایتھ جڑا لگہ بندہ نماز نیت کیا ہے نمازِ عشق بیادے کی روح سے کیا ہے دوا ہے بات اس لیے اس نماز ہوں اپنے دواہے چھے منظور تھا اب آدمی بستیاں رہنے نگریان جنیاں بیلیچ جنیاں نگریان نواد کر بلادہ سکھ رہتے ہیں اور خانشالہ دنیا دیگا مجھ کا دین ارومنٹ جنیاں کی اس لئے جبار دیگا مجھ روڑ دیا دی ہیں جے والا دیگا امیرے لیکن بینی ایدکو روڑ دی ہیں جنیاں تفونی جنیاں باتا تھا رنی دلوگ گیاں امیر بلا دلوگ دیکھیں جنیاں ب grandpa اس بھی گزی صفان رسکار اس بھی گزی صفان رسکار اور وقعہ شاہدہ قدیم دنیا لگا میں جنابوں جرہیہ مظلوم لگا میں جو ہوگی ہے بہت شاہدہ دنیا دیا مسئلہ تو مجھوز رہے ہیں جب ہاتھ رمے حشائیں علیہ السلام بچ عذابات سیدے رہے ہیں ایک بات سارے براہ صداح جہمہ سمجھے ہیں بابا عزیز ورم سرواحات اللہ ورمہ وسلم عالی محمد نعرہ تقبیر بسم اللہ علی بات سارے خالدہ نام بہت بلند ہے بلند بات نال نعرہ تقبیر نعرہ رسالہ تیاز نعرہ رسالہ تیاز نعرہ حیدریہ نعرہ حیدریہ حسینیات حسینیات یزیدیات پاک بطول دے دشمن پہ لانات بے شماح حلالی بہتے ہوئے گناڑا ہے بریہ مشکل مبکشہ علیہ پاک زندگی ہوئے سلامت رہو دامنے وقتِ بستنے تھوڑا جا وقت سردار اندن نوکری تھوڑے جیسے بازاؤ اور سمیدار شخصیتان دے سامنے ایک قطعہ ربائی پڑھنا چاہنا ابباس پاولا دہ مرید بیٹھے ہو یہ بھی علم ہے سرکار ابباس دا اور سامنے بھی علم ہے سرکار ابباس دا تو ارزگرہ بے خوف ہو رہی ہے ازاداری حسین بہت مہربانی توڑزنگی ہوگا تو سمید ہوگا ہے بہت مہربانی اتنیاں پابندیاں دے باوجود رکابٹاں دے باوجود بے خوف ہو رہی ہے ازاداری حسین کیوں دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے توڑزنگی ہوئے سارے بولو ہے ہے دریہ مشکل توڑزنگی ہوگے بہت مہربانی بے خوف ہو رہی ہے ازاداری حسین دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے ارزگرہ صدیوں سے ایک پالبی یہ پنجہ نہ جھک سکا تو سنجی بہت مہربانی صدیوں سے ایک پالبی یہ پنجہ نہ جھک سکا کیوں ابباس تیرے ہاتھ پہ زہرہ کا ہاتھ ہے سارے مل کے یا علی مشکل بکشا علی سنجی بہت مہربانی توڑی توجو توڑی عظمت توڑی زین بلندیانو بیک کے ایک ہور اس علاج پاندیشان دا کتا توڑی نظر کرنا چاہنا کبلان شاہ جی چودہ سو سال کبلان گزر گئے ابباس مولانو علمدار دا خطاب ملیا اس وقت ایک ایک ہے ایک ہے خطاب کسے ہور ملے نہیں سکیا بہت مہربانی بہت مہربانی انہی وجہ کیا ہے کہ ابباس جیسا ہور آئے کوئی نہیں بہت مہربانی بشاہ جی کبلان بسم اللہ سارے مل کے یا علی مسکل بکشا علی حدیث سے اس در ترجمہ کیوں ایسا نہیں آیا ابباس جیسا کیوں نہیں آیا اللہ نے اببی ارشاد فرمایا حسن حسین پتر میرے لیکن سلب علی چو ملے بہت مہربانی جڑے عدب اور علم سن دیا سارے باز حکم بندے حسن حسین پتر میرے لیکن سلب علی چو ملے لوگاں کیا مولا پتر تے تو ہڑے ملے سلب علی چو ڈائریکٹ تُسا اپنی جھولچ کیوں نہیں بلال ہے بہت مہربانی بڑی سونی جی گال ڈائریکٹ تُسا نا سکتے آئے ڈائریکٹ تو ہڑے کن کیوں نہیں آئے سلب علی چو کیوں آئے اللہ نبی فرمایا یاد رکھو سلب علی چو میں پتر اس وجہ تُلائن میری جھولی دا اثر ہے میری جھولچ آون اللہ یقینا نبی ہوں دا ہیں بہت مہربانی بہت مہربانی چونکہ نبوت درواز بند ہو گیا ہے میں آخری نبی آ اس وجہ تمہیں حسن حسین سلب علی چو لائن پتر میرے تو سنجی ہو تو سنجی وہ پہے ایک فرمانسوں کے بی بی فرمایا جناب بطول نے ابباس دیا ماں تو پہلے فرمایا یاد رکھو ابباس پتر میرے میں شک میں عمل بنین چلائے رہی پرزنگی ہو گئے تو سنجی وہ پہے پتر میرے ابباس شک میں عمل بنین چلائے بی بی تُسا اپنی جھولی چاہ مگا سکلے ابباس تو جھولی چاہ سکلے بی بی فرمایا جی میں میرے بابے دی گود دا اثر اگر حسن حسین محمد دی چاہ دے تو یقینا نبی ہوں دے ابباس اس وجہ تو میں عمل بنین دے شک میں چلائے کی دے کہ میری جھولی دا اثر میری جھولی چاہ آون امام ہوں دے سارے یق زبانوں کے اے داری مشکل ہوں اس وجہ تمہیں عمل بنین تو ابباس لے اس لجپار چودہ سو سال بیک رہے ہو ہر مکان لچھاتے علامہ ناصر عباس مولانا کرور کرور جنت فردو سطح فرما ہوئے علامہ ناصر عباس شہید عباس مولا دے تعریف کر رہے آنا کہ شہید آکھ علامہ صاحب تو ہر چھت عباس دے علم لگ ہوئے تو ہر چھت عباس مولا دے علم علامہ صاحب فرما دے نیجنی آکھ اکھ کی میں آکھ ہاں انجات ساڑھی ہر چھت عباس دے علم دے تلے ہے فرزن بہت مہربانی ساڑھی ہر چھت عباس دے علم دے سای دے تلے آئے دستور ہے پاکستان دا باسی پڑے لکھے بند بیٹھے اس وجہ شروع کر دیتی پاکستان دا باسی اپنے ملک اپنے مکان دے چھتے ہندوستان دا جھنڈا نہیں لاسکڑا امریکہ دا جھنڈا نہیں لاسکڑا امریکہ دا باسی امریکہ چھتے اپنے مکان دی چھتے پاکستان دا جھنڈا نہیں لاسکڑا قانونی جرم ہے لیکن عباس اس امیر دا نام کائنات دے کون کون کش ملک چھتے لائے مان پتر جمی نہیں جڑا روک سکڑا ہوئے پرزن دی ماشاءاللہ توڑی کیا بات ہے تو سمجھنو ایک تھوڑی تعداد نہیں زیادہ تعداد سنیا ہے ہاں علم لاسکڑا ہے چودہ سو سال تو مبالیاں دی عظمت کیا ہے جھوپڑی ہوگئے نہ جھوپڑی او دیتے ہوئے علم لگایا باسدہ اسی جھوپڑی سلام کر دیا پرزن کی ہوگئے کہ اس تو ثابت ہویا جڑا جھوپڑیاں بلند کرے اس نو اکباس آہ دین پرزن کی ہوگئے تسن جو پہ تسن جو پہ اے گریہ جڑا جھوپڑیاں بلندی عطا کر دو اس نو اکباس آہ دین جھوکڑے کے ہوا چودہ سو سال تو جھوک رہے ہیں یہ مویزہ ہے مویزہ ہے علم دار چودہ سو سال پہلے بڑھے جھوکڑے سا آج جہاں اندھی وجہ کیا ہے تو ارزکریاں بات کل کی نہیں آج نظر آتے ہیں تسن جیو بات کل کی نہیں آج نظر آتے ہیں اور تیرے قدموں میں پڑے تاج تسن جو پہ ہے تیرے قدموں میں پڑے تاج نظر آتے ہیں ارزکریاں ہو کہ بے دست صحیح اتنا بڑا کریم ہے تو کہ ہاتھوں والے تیرے موت آج نظر آتے ہیں تسن جیو پڑے زندگی ہوگئے بڑی جلدی طرح بسم اللہ میرے بھائی آگئے میں قصیدہ اسلام اللہ گانتوانو ایک صلوات پڑھ لو سارے ملکے اوچے آواز نال بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بندے ہو گئے مول بند گیا ایک ہور قطعہ اس علاج پالدہ سنا کے قصیدہ رزکران جدو کربلا مولا چاہے بی بی نے سوال کیتا ہے حسین ویر جی ادی بھائی بھائی جی میری ماری زہرہ دی جاہتے حسین ویر گلد جواب دے مدی جی حکم کار حسین ویر مدست سے یزید جوادہ میں بڑا بہادرہ بڑے مان کر دے اگر ایڈا بہادر اگر ایڈا بہادر ایڈا مان کر دے تک کربلا چاہے خود کیوں نہیں آیا جنگ کرے آنا خود آکے کربلا چاہے خود کیوں نہیں آیا بیند لفظ ان کے سرکار امام حسین فرمایا مدی جی آیا میں جواب دے یزید کیوں نہیں آیا مولا فرمایا اس وجہ تنہیں آیا جور زبط کے اکاس سے ڈر لگتا ہے اسی جی بھو پہ بہت مہربانی جور زبط کے اکاس سے ڈر لگتا ہے اس کو جنگ میں شدت پیاس سے ڈر لگتا ہے یزید اس لیے کربو بلا بین نہیں آیا زینب اس کو تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے سارے مل کے یقربان ہوگے اے دری مشکل امبک شاہ علی پڑا سونا پڑا سونا سماعت فرمایا چونکہ بکہ تھوڑا خطبہ بھی نہیں کوئی ابتدائی گل نہیں دو گل نہ کر کر بھائیاں پڑھ رہی ہیں ان میں کسیدہ تو انسلام ہے ایک سونی سلواز سارے مل کے چیہ بازنا چلو پروگرام میرا آگ سیدھا پاک سینڈ دی پاک کنیز دی شاندہ سنا مردہ لیکن بچے آنے اکھیا نہیں کسیدہ سناؤ امام حسین باز شادہ خطبہ چونکہ دھیا لاج پال دے لاج پال نے جڑا کربلا مولاج خطبہ پڑھیا او دہ ترجمہ چونکہ اے ایسا کریم گھرے اے نداب فضائل ہی مسائب ہے جی کر لینا لاج پال مدینوں ٹور پائے گھر چو باہر قدم رکھیا نا پاک حسین بادشاہ جس جس جگہ پاک حسین بادشاہ دا قدم آیا او زمین اللہ دے دربار چلت کر رہی میرے اللہ میں قیامت تک شکریہ دا کرانا نہیں کر سکتی میرے تیز زہراد پتر نفیر رکھے تھوڑی کیا باتیں پاک حسین پرپہ کربلا مولا چاہے گلتول ہو جیسی میں چھوڑ دینا کربلا مولا چاہے زمین خریدی سارے رشتے جمع کی تھا کی دینا لاما اکبر دینا جگیر لادی تھی جدا کربلا دی جگیر جنابی اکبر دینا لگ گئی مولا سجاد آئے بابا میرا حصہ کوئی نہیں میں تھوڑا پتر نہیں سجاد پتر ضرور ہے لیکن اس جگیر دے مالک دینا اکبر ہے تیری جگیر دینا شاہ میں تو ارزن کی ہوئے تو سجید ہوتا ہے لجپال کھڑ گئے بے دھڑک جڑک کسی تو نہ ڈرے کدی نہ ڈرے اسنو فرسائے ناک دے لجپال کھڑ گئے قوم اشکیان سڑکے لجپال نے بیدار کیتا ایک خطبہ پڑیا اس خطبہ ترجمہ لجپال نے کمیں بیدار کیتا ہے کڑے لفظ نال بیدار کیتا میں کسی دیچرز کرنا چاہنا پاک حسین دی پاک ماتے سونے سلواز سارے ملکے اچھے بات نال پڑو جگو گفلت سے مجھ کو پہچانو کہ میں حیر نساء کا بیٹا ہوں جگو گفلت سے مجھ کو پہچانو کہ میں حیر نساء کا بیٹا ہوں جاگو گفلت سے مجھ کو پہچانو کہ میں ہی روئے نساء کا بیٹا ہوں جاگو گفلت سے مجھ کو پہچانو کہ میں ہی روئے نساء کا بیٹا ہوں جاگو گفلت سے مجھ کو پہچانو کہ میں ہی روئے نساء کا بیٹا ہوں جاگو گفلت سے مجھ کو پہچانو کہ میں ہی روئے نساء کا بیٹا ہوں جاگو گفلت سے مجھ کو پہچانو کہ میں ہی روئے نساء کا بیٹا ہوں جس کی تعظیم کو نبی ہے اٹھے میں اسی فاطمہ کا بیٹا ہوں ترزنگی ہوئے سارے بولو تو سنجی ہو بہت مہربانی جڑے عدب سنان رہا دی ہو جس کی تعظیم کو نبی ہے اٹھے میں اسی فاطمہ کا بیٹا ہوں بہت مہربانی اگلا شیر سنامہ پاک حسین فرمایا یہ کہہ کشان پڑے لکھے مند بیٹھے ہو کہہ کشان اجڑے آسمان تھے تارے ستارے بہت زیادہ جمعوں دینے ایک جگہ تھے اسنو اردو چاکتے ہیں کہہ کشان پاک حسین فرمایا منو پہچانو اوہ میں تعرف کراما تو انو دسا جسنو کہہ کشان دے ہو اوہ کیا ہے پاک حسین کڑی گال کی دیئے کہ میں بھئی یہ کہہ کشان میرے گزرگاہ ہے کبک حسین میری مرزل ہے یہ کہہ کشان میری گزرگاہ ہے کبک حسین میری مرزل ہے یہ کہہ کشاں میری بھرمائے لفظہ اللہ ہے کبھا کو سین میری مدل ہے سورہِ قدر میری قدر ہے مجھ پہ دینِ حدا مکمل ہے مجھ پہ دینِ حدا مکمل ہے جس کی ہاتھر یہ کائنات بنی اسی ہے رولورہ کا بیٹا ہوں جس کی ہاتھر یہ کائنات بنی اسی ہے رولورہ کا بیٹا ہوں جس کے ہاتھوں سے ہے بنا آدم میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں ترجنگیوں ویس تسانگیوں ہے نری سلامت رہو بہت مربانی جس کے ہاتھوں سے ہے بنا آدم میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں سرکار امام حسین بادشاہ دس مہرم دہ دین آسمان امام دہ تائدار اپنے وقت دا محمد بھی علی بھی حسین بھی ترجنگی ہوگئے تسانجی بھو پایا چھے مہینے دے علی نوہ ہتھا تے چایا بسم اللہ آئین میدانے چھے دشمنان دے پاس سے ویک کے فرمایا ہوں میں نوہ پہچانو میں عام نہیں جنوہ ہتھا تے چاہ کے لے آیا ہے اے علی ہے ترجنگی ہوگئے میرے ہتھا تے اپنے وقت دا لیئے میں مجبور نہیں متے مجبور سمجھن دے ہوگئے اوہ تن دسا میں چوب کیا ہوا میرے خموش ہوندی وجہ کیا ہے پاک حسین نے اپنے نانے دے دشمنانوں کڑی گلدہ سیئے بھئی مجھ کو مجبور مت سمجھنا تم میری تھوکر میں یہ زمانہ ہے ترجنگی ہوگئے سارے ملکے سلامت رہو پاک حسین نے تعریف کرائے مجھ کو مجبور مت سمجھنا تم میرے تھوکر میں یہ زمانہ ہے تم بکاری ہو روز اولا میرے ہاتھوں میں آبودانہ ہے میری پہلی گناہ رسالت ہے ورث حالیتہ کا بیٹا ہوں میری پہلی گناہ رسالت ہے ورث حالیتہ کا بیٹا ہوں سارا قرآن ہے نساب میرا میں روحِ لا علاقہ بیٹا ہوں تو آڈی زنگی ہوگئے تو آڈی زنگی ہوگئے یا علی مشکل مباک شاہ علی تو سنجھی ہو میں روحِ لا علاقہ بیٹا ہوں میں گھڑے پڑھ دے ہوں ستر پڑی تو نہ کیا ہے ذاکر کی پڑھ گئے روحِ لا علاقہ بیٹا ہوں میں کہا تُسھی اس قلعہ نہیں سمجھے نہیں نبیہ دے سردار دا فرمان ہے میرے ویر علی دا چہرہ اللہ دا چہرہ ہے پڑھ دنگی ہوگا میں روحِ لا علاقہ بیٹا ہوں لو ایک پنجاب دی ستر سننو اے اس دو بعد میں اے دی ستر پڑھنی جائے بسم اللہ شہر صاحب اجازہ اچھا لو میں مڑی آنڈا دل کر اے بھی اردودی گال لیکن میری کوشش شدی میں ادب پڑھ دا رہنا اے سرکار فضا مخدومہ دی شاندہ کسیدہ اردود لفظاندہ موسنے سادات پڑھ زندگی ہوئے موسنے سادات یا انج کی اونہ کھا جدی گودچ بہکے حسین جیسا امام ماں کے اپنی امام دا فخر مسئلس کرے اسے نو فضا آت رہے سبحانہ ماری پڑھ زندگی ہوگا بہت مہربانی جس دی پاک گودچ بہکے حسین جیسا امام ماں کھنا اپنی امام دا فخر مسئلس کرے اس بیبینوں فضا آخ دین بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہ اکھا پتر میں بیمارا اکھا ماں حکیم ترے پہرہ چلانیا رو کیا دیئے نہیں نہیں اینہ حکیمہ کھل میرا علاج کوئی نہیں میرے حکیم دانا حسین ہے فرزن گئے ہوئے اینہ حکیمہ کھل میرا کوئی علاج تمہید نہیں بڑی جلدی دنال ایک پسیدے دین سترہ سنوان ادھے چک لفظ آرہا ساکنانے ارش ساکنانے ارش یعنی ارش دے رہنا لے اگر ایک لفظ آرہا رش کن رش کن فخر کرنا جڑے فخر کر دیں رش کر دیں اے پسیدے دین سترہ لفظ دیں تُسی میرے تو بہت پڑے لکھے ہو لیکن میرا حق بند ہے میرے جیسے بھی کھ بند ہے جنہوں پتہ لگ جاوے گل کڑی کرنا چاہتا ہے اے مخدومہ جناب فضا اسلام اللہ علیہ کہ اس عظمت دی مالک اس بیبی نے کتنے شان پایا ہے بڑے سونے لفظ عدب دے میں تھوڑی نظر کرنا چاہنا بیبی دی شان دے وچ تُو نے کبھی فکر مقافات نہیں کی مقافات آگے دن بدلا یعنی اسے نیکی کریے تُو دے بدل جنت مل جاوے اس میں مقافات بدلا تُو نے کبھی فکر مقافات نہیں کی اور قرآن کے سوا تُو نے کبھی بات نہیں کی برجن گئے ہوئے قرآن کے سوا تُو نے کبھی بات نہیں کی کیا بات ہے فضا تیری توقیر گری کی چادر تیری مسند ہے زمانے کے نبی ہی برجن گئے ہوئے اے بیبی اس عظمت دی مالکے اس بیبی نے سلام کر کے اس بیبی دے دربارے چکتے دو سکرہ پیش کرنا چاہنا سونی صلوات پڑھو اچھے آوازنا آگئی بطول کے یہاں ساکنہ نے ارچ رشک کن ہوئے مرکت بے وفا کی ہے جو ترجمہ وہ فضا ہے فرزنگی ہوئے بہت مہربانیاں سانجی ہو سلامت رو وہ فضا ہے وہ فضا ہے اور کیا عظمت ہے اپنے ذہن دہ مطابق اپنی سوئی دہ مطابق اس بیبی دے پاک دربارے چکتے خراج پیش کرنا چاہنا تے بیبی کے سجان دی مالکی میں بھئی دین کے وجود کی بیروح جاہتو اور زمین کربلا کا سماہتو دین کے وجود کی بیروح جاہتو اور زمین کربلا کا سماہتو دین کے وجود کی بیروح جاہتو اور زمین کربلا کا سماہتو اس طرح شریعتوں کی پاس باہتو فاطمہ جہاں جہاں وہاں وہاں ہے تو دین کے وجود کی بیروح جاہتو اور زمین کربلا کا سماہتو دین کے وجود کی بیروح جاہتو اور زمین کربلا کا سماہتو اس طرح شریعتوں کی پاس باہتو فاطمہ جہاں جہاں وہاں وہاں ہے تو وہاں وہاں ہے تو سوڑائے دہر میں جس کی ہے نشانیاں وہ فیضہ ہے ترزنگی ہوئے بہت بھربانیات تسانجی ہو حیدری سلامت ربو اگلا شیر اس تو زیادہ وزنی اس تو بھاری اس بی بی دے بارگاچ خیراج پیج کرنا چاہنا اے بی بی کے سزمدی مالکے میرا تناک سکلے جس بی بی دے شان نو سلمان نہ پاہ سکے اس نو فیضہ آگ دین سلمان نہ پاہ سکے اس نو فیضہ آگ دین آکھیں آنا میرا شان زیادہ بی بی آکھیں تم تو دھو رہے تھے تمہیں پتہ نہیں اندر دیں اللہ تو میں جاگ نہیں آنا ترزنگی ہوئے اے مرزوں ماں کے شاندی مالکوں ہیں بھئی جو کرم کی بارشوں میں بھیگتے رہے وہ ہنر وفا کے اسے سیکھتے رہے ترزنگی ہوئے تسی جی وپہ ہے عدیب لوگ عدب سنانا لے بندے بیٹھے ہو اے مرزوں ماں ان کیوں نہ کھا اے او بی بی اے جڑی بطور دی بھی چادر بان جاتا زیادہ دی بھی چادر بان جاوئے ترزنگی ہوئے اے مرزوں ماں کے شاندی مالکوں ہیں بھئی جو کرم کی بارشوں میں بھیگتے رہے وہ ہنر وفا کے اسے سیکھتے رہے جو کرم کی بارشوں میں بھیگتے رہے ہر بندہ اللہ سانتے تو جو ہر بندہ اسے سیکھتے رہے اسمت امامت سوارتی رہی روٹیوں کو آیتوں میں ڈالتی رہی ترزنگی ہوئے سارے بولوں ترزنگی ہوئے بہت مربانی اسرین تشاندی ہو اسرین چری بہن دی پاک ماں مخدومہ جراب فضاء سلام اللہ علیہہ ان کیوں نہ کھا جس دے پاک سارتے محمد جیسا نبی دست نبوت رکھیتے ہاتھ فخر محسوس کرے اسنو فضاء آہرین ترزنگی ہوئے تشاندی ہو اے مخدومہ کے ساندی مالک جو کرم کی بارشوں میں بھیگتے رہے وہ ہنر وفا کے اسے سیکھتے رہے جو کرم کی بارشوں میں بھیگتے رہے وہ ہنر وفا کے اسے سیکھتے رہے عظمتِ امامتِ سوارتی رہی روٹیوں کو آیتوں میں ڈالتی رہی ہاتھ ڈالتی رہی جیس کی ہے فریق تو پر بھی حکم رانیاں وہ فیضہ ہے ترزنگی ہوئے سارے بولوں ترزنگی ہوئے تسانی ہو اور کیا مقام ہے ہر بندے توداد لینا چاہنا اس شیرتے یقیناً جڑے بندے نہیں بولے انہاں بھی داد دے منی ہے اے بڑا سونہ لفظ مخدومہ دیئے تھا اے مخدومہ دین دی پیاس دی آپ بیاری واسطے فیضہ دین نے میند کی دیئے ترزنگی ہوئے اے مخدومہ کے ساندھی مال کیوں ہے بھئی سردن پی چلا رہی ہے جیس کی جوتیاں کسمتیں جگہ رہی ہے جیس کی جوتیاں ترزنگی ہوئے تسانی ہو پہے سارے بولوں اے غریح تسانی ہو اے مخدومہ جناب فیضہ ملکہ دشت وفا حسنہ شریف این دی پاک ماں پاک بطول دی پاک چادر کے سزمت دی مال کیوں ہے بھئی سردن پی چلا رہی ہے جیس کی جوتیاں کسمتیں جگہ رہی ہے جیس کی جوتیاں کسمتیں جگہ رہی ہے جیس کی جوتیاں یہ وفا کے واسطے ضرور ہو گئی تسبیعہ بطول کا وجود ہو گئی ترزنگی ہو پہے ترزنگی ہو پہے ترزنگی ہو پہے صرف نارے سنن واسطے نہیں دعا بی بی کون حاصل کرن واسطے سردن پی چلا رہی ہے جیس کی جوتیاں کسمتیں جگہ رہی ہے جیس کی جوتیاں یہ وفا کے واسطے ضرور ہو گئی تسبیعہ بطول کا وجود ہو گئی ارش پر لکی ہے جیس کی سب کہانیاں وہ فیضہ ہے ترزنگی ہو پہے سارے یک زبانوں کے ہے لری تو سنجی ہو توڑی محبت روم ایک اس بی بی دی عظمت ہے ایک اور شے سنا دے واں ایک یا دو آنٹ پڑھنے ہیں زیادہ میں مسائیب نہیں پڑھنا مزدومہ دشان کیا ہے اس بی بی نے اس دروازے تھے آکے کی میں منت کیتی ہے تو قرآن پاک دیا آئیت آندھر نظور کی میں بی بی ناندھر اٹھیں اے بی بی دی کیا عظمت کی میں بھئی آئیت ردا میں یہ سنبھالتی رہی یہ غدا کے نور کو بھی پالتی رہی تاڑھیں تاڑھیں جووے vazدنگی ہوے تاڑھیں جووے بہت ا 71 تاڑھی عظمت میں سلام rempli ہے عدری تاڑھیں جو اے بی 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 بسم اللہ کرا ش Gillil Coordin اے معظمہ اے بلندیاں دی بارس بی بی کے صدمت دی مالکوں بھئی آیت ریدہ میں یہ سمالتی رہی یہ حدا کے نور کو بھی پالتی رہی آیت ریدہ میں یہ سمالتی رہی یہ حدا کے نور کو بھی پالتی رہی آلیہ کے ساتھ یہ عباس کی طرح ہر جگہ یزیدیت کو مارتی رہی توڑی کیا بات ہے توڑی کیا بات ہے پسن جی وہ میں بسم اللہ کران اس بی بی دی کیا حمینت ہے سلام اس بی بی نو اس بی بی دی عظمت ہوں سلام ہے میں بسم اللہ کران جس بی بی نے براران دربانہ چکھیا ہے کوئی یہ نہ کھے زینب تی سرت چادر کو نہیں زینب تی چادر میں بزا میں بسم اللہ کران میں بسم اللہ کران میں بسم اللہ کران زیادہ طول نہیں ایک یا دو بینٹ سن لو اس شہزادے دا میں بینٹ کرنے گا جس دے متعلق میں کتنے کیڑے لفظہ کھا جوان پتر پیومان دا سہارا بڑھ دیں لیکن اے وہ شہیدے جی دا سن چھوٹا ہے تو بابا کو پاسے گئے کہتا ہے بابا حسین گھوڑا میں نہیں میں اسگر جتے رہے نہ آلا آئے ہائے میں بسم اللہ کران میں بسم اللہ کران بابا فکر مادناؤں میں میں اسگر جتے رہے نہ آلا جتنی لئے تاک میں ایک یا دو مکمل شہدت نہیں ایک دو بینٹ پڑھنے طالب دواء اسلاج پال دی شہدت دا میں بینٹ پڑھا میری ہماماں دہیاں بینٹ گھر جب بیٹھئے ہیں یا مجلس پاک جب بیٹھئے ہیں جتے جتے بھی بیٹھئے ہیں اگر کسے میری ماں یا دی یا بین دی جھولی چھ مینے دا پترے نا ایک واری جھولی چھ کٹ کے زمین تے لٹا کے کربلا دے پاسے مو کر کے آکھے تیرے ایک اصدر تیرے لکھا پتر قربان علیلی انہیتران میں خیرات مل گئی ایسا مل گیا تیرے ایک اصدر توں میں بسم اللہ کران لکھا پتر قربان کران رواب تیرے اپنی قسمت کربلا چوانا بھراب جاوانا کتر بزیر زہرادی انہیتران میں بسم اللہ کرانا میں بسم اللہ کرانا میں بسم اللہ کرانا تیرے دوا کی تھی کرو جب وہ اس مظلوم دا کو ذکر کرے نا ضرور انہ کرو اس بیبی انہیتران پرسہ ضرور دیتا کرو وہ بیبی ساری زندگی نہ چھانتے آئیے نہ ٹھنڈا پانی پیتا اوہ سکر ہے کسے دیا کہ بس دینا ہوئے میری سینٹ سکینہ کے ماں میرے بیرد شہادثوں کے موالے نے پروہ بھی ریا بیبی آکے انہوں کیا پتا ہوئے میرا اصدر پیٹا مہنگا پیٹا کیوں تھی میرا پتر علیہ سکر میں بسم اللہ کرانا اجے کچھ دیہارے پہلے تو سم بیکھیں اخبارات اشتہار ہے فوج دی بھرتی دی اشتہاران فوج چون بندہ بھرتی ہو سکرے جنہی پھارا سال میں بسم اللہ کرانا جیدہ سن کمز کم پھارا سال لوگے اتطریف نکال لے لو بینڈ سنو مہا اگر پیاں کانون فوج دی بھرتی دا تو آباد رہو میں میں بسم اللہ کرانا تے آگئی تاریخ بچالے اونکوں بھرتی کر دے فوج دے وچو جہدی عمر اٹھارا تو آباد رہو میں تو بستا رہو اللہ بسم اللہ کرانا رہو میں تے رونالی کڑگا لے چھے مادے فوجی کار چھوڑی میں بسم اللہ کرانا تے دنیا تے قائم مثال جیڑا ماں کو مانے ساڑے سنگیا وہ کی تی جگنا اور لاکھ دے ایک اور منات جتھے مجلس ہوئے مظلوم ایک منت پہ کرنا جتھے مجلس ہوئے مظلوم سید دی اوہ میری گال کو یاد رکھائے مشکی دا بھار کے آئے اوہ پانی دا مستو را بیچی رکھے اوہ میں مشکلہ کر آسوائے گا میں حسان کسی کا مشکلہ رہا کیوں آکریاں بتا بیچی مجلس دے آئی ہوئے اوہ یا سگر دی اجڑی مائے مطا یا سگر ماں تو پانی منگے نز دیکھ نایے دھر آئے 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 موسیقی